اسلام علیکم بزرگوہ دوستو اور ساتھی ناظرین اس ہفتے کے فکر و نظر پروگرام میں آپ کا استقبال ہے اس سال یعنی دو ہزار تئیس کو ہندوستان کی سیاست جو سیاسی انتخابات کا معاملہ ہے وہاں دو ہزار تئیس کو سمی فائنل کہا جا رہا ہے اور میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ ہی دو ہزار تئیس سے بھی فائنل رہے گا اور دو ہزار چوبیس یا بلکہ دو ہزار تئیس سے دو ہزار چوبیس تک ہم کو بہت زیادہ ہر اعتبار سے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے آپ دیکھ لیجئے آہستہ آہستہ وہ چیز سچ ہوتی نظر آ رہی ہے اس لیے کہ اب فی الوقت مرکزی حکومت کے پاس یا حکومت کے پاس کچھ نہیں بچا ہے بتانے کے لیے تو کچھ ہے نہیں مرکز صرف یہ بتا سکتی ہے مسلمان کو بتا سکتی ہے اور معصوم ہندوستانیوں کو یا بھولے بھالے پورے ہندوستانیوں کو بتا کر مسلمانوں کو ڈرا سکتی ہے مطلب یہ بھی بولا جا سکتا ہے کہ ہم ہی ہیں جو ان کو کنٹرول کرے ہیں یا وزیراعظم ہے جو کنٹرول کرے ہیں ورنہ تو اگر کانگریس رہتی تو مسلمان آج ملک کا پرائیم مینسٹر بھی بن جا سکتا تھا بہرحال ایسے چیز بتا کر ایک سو چالیس قورد ہندوستانیوں کو بلکہ میں یہ کہوں گا کہ معصوم ہندوستانیوں کو علو بنانے کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے دو ہزار تیس میں آپ دیکھئے کہیں نہ کہیں آئیستہ آئیستہ ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک واقعات ایسے شروع ہو رہے ہیں جہاں پہ کہیں نہ کہیں طور پہ پھر سے بے اخوف بنانے کی ایک نئی کوشش ہو رہی ہے ووٹ کا معاملہ ہے اور ووٹ کا معاملہ آسان نہیں ہوتا یا ووٹ حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے چاہے وہ پندرہ لاکھ روپے کا جھانسہ ہو سکتا ہے گجرات موڈل کہا جا سکتا ہے کبھی وکاس کے نام پہ کبھی سب بکواس کر کے سب کو ہر ایک کو بے اخوف بناتے رہے ہیں ابھی تک مگر اب ایسا لگ رہا کہ اب فیل وقت ٹرمپ کا پتہ یہ ہے کہ مسلمان اور مسلمانوں کو درا کر آئینے میں دکھا کر شیرائے شیرائے کی طرح میں سمجھتا ہوں کہ پورے لوگوں کو بے اخوف بنانے کا سلسلہ چل پڑا ہے اور ابھی تک تو ایسا لگ رہا کہ یہ فیل وقت کے لیے تو چلتا ہی نظر آ رہا ہے لیکن بخول ایک شاعر کے کھلی چھتوں کے دیے کب کے بوجھ گئے ہوتے کھلی چھتوں کے دیے کب کے بوجھ گئے ہوتے کوئی تو ہے جو ہواوں کے پر قطرتا ہے ہمارے کو ٹارگٹ کرنا یہ یقینا آپ کا مقصد ہے لیکن سمجھ جاؤ ابھی بھی وقت ہے کیونکہ اترا کھنڈ میں جو گھروں میں درار پڑتی جا رہی ہے کہیں اس بات کا اشارہ تو نہیں ہے کہ اے موت کے سوداگر آئے معصوم لوگوں کے سوداگر یا زندگیوں سے کھیلنے والے ابھی بھی کرسی کا چکر چھوڑ اور اپنے آپ کو سمال لے شاید خدرت کا یہی اشارہ ہے کیونکہ سائنس دانوں نے کہا ہے کہ شمالی ہند میں ہو سکتا کہ اترا کھنڈی ہو ہو سکتا کہ اتر پردیش ہو بلکہ ہیمالیہ سے جڑا ہوا جو بھی علاقہ ہے وہاں پہ شاید ایسا لگ رہا کہ جو حساب سے گھروں میں درار پڑتی چلے جا رہی ہے یا زمین کھسکنے کے واقعات ہیں یا زمین دھسنے کے جو واقعات ہیں اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ شاید زمین اب اپنی کرمٹ بدل سکتی ہے مگر اس کے باوجود بھی اتنے اشارے ملنے کے باوجود بھی اگر کوئی اپنے کرسی بچانے کے خاطر مسلمانوں کو دلیتوں کو بلکہ غریب معصوم لاچار مظلوم لوگوں کو اگر پھر سے ستایا گیا تو شاید یہ زمین ضرور جل سے جل کرمٹ لے لے گی ویسے کہا جاتا ہے سائنس بھی کہتی ہے کہ ارت کو ایک کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا زلزلے کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا یا زلزلہ کب ہونے والا ہے اس کا اندازہ نہیں لگا جاتا لیکن یہ بھی ہے کہ یہ حیوانات جو ہوتے ہیں دنیا میں بسنے والے ان کو پہلے سے اس بات کا پتا چل جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ چڑیا زیادہ چہچانے لگتی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ گھوڑا اپنی نال جو زمین پر مارتا ہے وہ زیادہ مارنے لگتا ہے بہرحال حیوانوں کو پتا چل جاتا ہے لیکن فیل وقت سائنس دانوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ سائنس میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کب زلزلہ آ سکتا ہے بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ زلزلہ آ سکتا ہے کب آنے والا ہے یہ نہیں کہا جا سکتا آپ دیکھیں اشارہ کی بنیاد پر بات میں کرو کہ ہریانہ میں ابھی ابھی گاڑی میں دو لوگوں کو جلا دیا گیا ابھی ہندوستان میں پھر سے ایک معاول انچنگ کی طرح کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے جہاں پہ دو لوگوں کو جلا آ جاتا ہے کبھی اخلاق رہتا ہے تو کبھی پہلو خان رہتا ہے پتہ نہیں اور کہاں کہاں کیا کیا ظلم کتنے ہو رہے ہیں جو ریپورٹ ہونے سے بھی بچتے چلے جا رہے ہیں مونو یادو کو آپ پکڑ نہیں سکتے مونو یادو ہو یوگی یادو ہو یوگی بیشت ہو نیرو ہو یا نرندر ہو بہرحال جو بھی ہو معصوم کی جان جانا یہ غلط چیز ہوتی ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر معصوم کی جان کبھی رائے گا نہیں جاتی یہ سوچ لینا بہتر ہے تاکہ اپنے آپ کو حکومت کو پولیس کو کہیں نہ کہیں جواب دے بنانے کے لیے ہر حکومت کو آئندہ آگے بڑھ کے کچھ نہ کچھ اقدام اعلانات عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے ادانی کے نام پہ یا ادانی کے جو کمپنیوں میں گھوٹالے ہوئے تھے چونکہ ادانی صاحب کو ڈھائیلاک کروڑ کے خریب سیاسی مہربانی کے وجہ سے ان کو لون مل گیا تھا یا ان کی چالبازی جب پکڑے گئی تو اسے امیڈیٹلی یا فوراں اس کو دیش پر حملے سے تعبیر کیا گیا ہے اور ہم کو پولیس کے سامنے اگر مارا پیٹا جلایا جاتا ہے تو کوئی اس پر نہ نام لیتا ہے نہ عمل کرتا ہے چاہے وہ تلنگانہ کے خدیر خان ہی کیوں نہ ہو شدیشوری سے شادی کر کے انہوں نے نام شدیشوری کا تبدیل کر کے رضیہ رکھ لیا تھا اسے مار دیا جاتا ہے کسی چوری کے الزام میں اس پر بھی ابھی فیلوقت تماشائی بن کے بیٹھے ہیں اگرچہ کہ پولیس کا ذابطے کی کاروائی تو ضرور کر رہی ہے خاتی عہدداروں کو ڈسمس کیا گیا ہے لیکن آخر ان سب چیزوں کی آخر روک تھام کا کہیں نہ کہیں تو سلسلہ بند ہونا چاہیے پریتی نام کی ایک لڑکی جس نے خودکشی کر لی فرنگل میں اس کو جس طریق سے میڈیا نے اچھالا ہے سب چیزوں کو چھوڑ کر پریتی کے کیس کو پکڑ لیے کیوں کیونکہ وہاں بھی کسی ایک معصوم کو ہو سکتا کہ معصوم ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آدمی معصوم ہے جب تک کہ پروپ نہیں ہوتا وہ خانون کی نظر میں اگر گنے گار ہے تو اپنی بات ہے لیکن چونکہ وہاں پہ پھر ایک مسلمان کا نام آ گیا یا مسلمان کا نام اسے سے جوڑا جا رہا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں نشان ملامت بنا کر کہیں نہ کہیں اسے میڈیا میں رہنے کے واسطے یہ چیز اٹھائی جاری ہے کسٹڈی میں موت اگر ہوتی ہے تو میں یہ کہوں گا اس بات کو کہ پولیس والا اب تک میری نظر میں چھوڑ تھا لیکن اب پولیس والا خاتل بھی ہو گیا ہے اڈانی کے بندرگاہ پہ دو ہزار نو سو اٹھیستی کلو گرام ہیروین پکڑا جاتا ہے جس کی مالیت بیس ہزار کور کے خریب باتائی جا رہی تھی دو ہزار نو سو بلکہ آپ تین ہزار کلو پکڑیے ہیروین جو کہ ہندوستان میں آ رہا ہے پورے نوجوانوں کی زندگیوں کو برباد ہو سکتا ہے برباد ہو سکتی ہے لیکن بات یہ کہی جاری ہے کہ یہ جو ہیروین آ رہا تھا اڈانی کے بندرگاہ پہ جو ہیروین آیا وہ لشکر طیبہ کی مدد کردے کے لیے آیا ہے ٹھیک ہے انویسٹیگیشن آپ کا ہے آپ کی پولیس ہے آپ کا ڈنڈا ہے جس پہ چاہے آپ چلا سکتے ہیں لیکن یہ چور پولیس کا کھیل یا چوے بلی کا کھیل یہ جو بھی ہے یہ کہیں نہ کہیں شاید ختم ہونے کی ضرورت ہے شاید ہم ہندوستانی لوگ کو اس کے لیے تیار رہنا پڑے گا کہ گورنمنٹ جو بتانا چاہ رہی ہے اسے ہم قبول نہیں کریں گے یا بالکل گورنمنٹ اس طرح ہو سکتی ہے کہ کان آپ ایسا بھی پکڑ سکتے ہیں یا گھما کر ہاتھ گھما کر یہ کان کو اس طرح بھی پکڑا جا سکتا ہے لیکن گورنمنٹ کوئی چیز سیدھی طریقے سے بولنے کے بجائے ہر ختم سے گھما پھرا کر آہستہ آہستہ آج کل چل پڑا ہے کہ گھمانے کا معاملہ ہے تو گھما گھما کے بات کرنے کی بات ہے ووٹ بٹرنے کی بات ہو یا کچھ اور بات کو تو گھمانے کی جو بات ہے اس میں چاہے پندرہ لاکھ روپے کا جھانسہ دے کے کسی نے ایک گھمانا شروع کیا تھا تو اس کے بعد دو کروڑ نوکریوں کی بھی بات آئی تھی وہ بھی گھما نے کئی معاملہ تھا کبھی وہ ہرحال وکاس کے نام پہ ایسا آہستہ آہستہ گھما گھما کر لوگوں کو کہیں نہ کہیں الجھا کر اپنا کام نمٹنے کا ایک نیا سلسلہ شروع آئے جس پہ روک لگانے کے لیے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں غور و فکر سے دیکھنا پڑیں گا کہ حکومت کیا کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہی ہے یا پھر گھمانے کی بات کہہ رہی ہے اب دیکھئے اسی طرح ہم یونیفرم سیویل کورٹ کو لے کر کافی مسلمان ہر وقت پریشان رہتے تھے اتنا پریشان تھے اتنا پریشان ہے کہ لوگ جو غیر مسلم ہمارے ہندوستان کے بھائی ہیں وہ یہ سمجھنے لگے کہ یونیفرم سیویل کورٹ مسلمانوں کا مسئلہ ہے نہیں بھائی یونیفرم سیویل کورٹ سے سبھی پیچھ سے جانے والے ہیں لیکن جو ہندو بھائی ہیں وہ اپنے آپ کو اس لئے دور الگ تھلگ اس لئے رکھے ہیں کیونکہ ہم سب سے زیادہ پکارنا شروع کریں اب یونیفرم سیویل کورٹ میں بچا کیا یہ بات اپنی جگہ ہے اگر یونیفرم سیویل کورٹ لاغو ہوتا ہے لیکن یونیفرم سیویل کورٹ کو پیچھے کے دروازے سے گھما کر لاغو کرنے کی ایک پوشش ہو رہی ہے اسی ہفتے کی بات ہے دو کیسز سپریم کورٹ میں آئے ایک تھا شادی کے لیے کم سے کم منیمم ایج کسی بھی ذات پاک مذہب کے واسطے ایک منیمم ایج کا تعیون کرنے کی درخواست کی گئی تھی سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ نے کہا کہ ہر چیز میں ہم دخل اندازی نہیں کر سکتے یہ کام پارلیمنٹ کے جو خابل ارکان پارلیمنٹ ہے خابل حکومت چلانے والے ہیں بڑی بڑی خابلیت رکھنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر آہستہ سے یہ پیٹیشن کو خبول نہ کرتے ہوئے پارلیمنٹ کی نظر کر دیا دوسرا ایک خانون بنایا جارہا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مرد اور عورت اسلام ہو یا ہندویزم ہو یا بودیزم ہو یا سکھیزم ہو سب کو لے کر ایک یقصہ خانون بنایا جائے جس میں جو ڈیل کرتا ہے یا جو اس کا جو پیمانت جو حد بندی رہے گی اس میں جو دائرے کار میں اس کے آنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ چاہے وہ ہندو ہو مسلمانوں سیکھ ہو عیسائی ہو مرد ہو یا عورت ہو اس میں جو اس کا جو دائرے کار رہے گا وہ شادی سے متعلق رہے گا طلاق سے متعلق رہے گا اور جو موروسی جائداد ملتی ہے یا طلاق ہونے کے بعد جو جو رخم مسلمان بیوی کو دیتا ہے یا غیر مسلم بھی جو بیوی کو دینے کی بات آتی ہے وہ رخم کے اوپر بھی ایک خانون بنانے کو لے کر یہ ارضی بھی سپریم کورٹ میں آئی تھی تو سب کے لیے ایک خانون بنانے کے آستے یہ اس درخواست میں سپریم کورٹ میں یہ مانگ کی گئی تھی یہ در یہ مطالبہ کیا گیا تھا یہ گزارش کی گئی تھی کہ سب کو سب کا دائرے کار ایک ہونا چاہیے دونوں کیسز میں سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کو یا حکومت کو یا خابل ارکان پارلیمنٹ پر اس مسئلے کو چھوڑتے ہوئے اپنے آپ کو کانٹروورسی سے دور رکھنے کا فیصلہ کیا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ گھما پھرا کے جو بات کہنے کی بات ہے وہ ایسا ہو رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ایک راستہ کھولو اور گھر میں داخل ہو کے چوری کر کے نکل جاؤ پورے ہندوستانیوں کو پتا تک نہیں چلے گا چاہے وہ دلی ہو یا تلنگانہ کی سرکار ہو اب تو کرنا ٹکا میں بھی الیکشن آ رہے ہیں جو سب سے بڑی ریاست ہے جہاں پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں میں میں الیکشن ہے تو وہاں پر بھی آہستہ آہستہ دروازہ کھول کر اندر جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے بارال چوک کرنا رہنا ہمارا کام ہے ورنہ مر گیا سے والا یا جو مر جاتا ہے یا بے جان ہوتا ہے اس میں تو کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے البتہ یہ اور بات کہوں گا کہ ایکزیمز آ رہے ہیں تو نوجوان طلبہ طالبات سے میں ایک اپیل کرتا ہوں کہ ایک مہینے تک یا دیڑھ مہینے تک بہرال جب تک ایکزیمز ختم نہیں ہو جاتے سیل فون سے دور رہیے اور پڑھنے پہ آپ کانسنٹریٹ کریے دنیا ادھر جائے یا ادھر جائے اس میں ہم پڑھنے کے بجائے تعلیم پہ فیل وقت اگر ہم فوکس کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایکزیمز اچھے گزر جائیں گے اور اگزیمز اچھے گزر جائیں گے تو انشاءاللہ رمضان کے ساتھ ساتھ تاتیلات بھی آپ کے اچھے گزریں گے تو اس ہفتے ایک مہینہ سب چھوڑ کے تعلیم پہ اگزیمز پہ کانسنٹریٹ کیجئے تاکہ آپ کے مستقبل کو یہیں سے جو لوگ ٹینٹ لکھ رہے ہیں یہ تو ٹینٹ تو سٹیپنگ سٹون کی طرح ہوتا ہے اور جو ڈگری کے فائنل یئرز اگزیم لکھ رہے ہیں ویسے ایک سے لے کہ جب تک کی تعلیم چلتی ہے ہر سال کا امتحان امپورٹنٹ رہتا ہے اہم رہتا ہے اس میں کامیابی آپ کے آگے کے منازل کو آسان بناتی ہے تو بہرحال اگزیمز کا موسم ہے گرمی بھی یقینن شروع ہونے والی ہے لیکن جو گرمی کہا جاتا ہے کہ جو ہیٹڈ آرگیمنٹ کی بات ہوتی ہے یا موسم گرمانے کی بات ہوتی ہے تو اگزیمز آ گیا ہے تو کتابوں کو پکڑ کر اچھا پڑھئے اچھے اگزیمز لکھئے بہرحال ان چند باتوں کے ساتھ میں اس ہفتے یہاں پہ پروگرام کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ تعلیم آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی پھر بات ہوگی شکریہ خدا حافظ